نوستکار رنیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ جعوید علیال بلٹن میں بعد مہاراست کو لکر کریں گے کیونکہ مہاراست میں لوگ سبت چناؤ سے پہلے کانگریس تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہی ہے ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگ سبت چناؤ سے پہلے جس طرح سے مہاراست میں کانگریس کو تگڑا جھٹکا لگا ہے مہاراست کے پور بی سی ایم اشک چوہن نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کانگریس کو الویدہ کہہ دیا اب مہاراست میں کانگریس اپنی آخر ساکھ کیسے بچائے گی پہلے آپ کو ریپورٹ دکھائیں گے اس کے بعد چرچہ میں آگے بڑھیں گے مہاراست میں کانگریس کو تگڑا جھٹکا لگا ہے کانگریس کے قدعور نیتا اشک چاہڑ نے راج میں پارٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا انہوں نے سپیکر کو اپنا اسطیفہ بیچ کر کانگریس سے اپنا ناتا توڑ دیا ہے ساتھی کانگریس کی پراتمک سدہ ستہ بھی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے ایسی اٹکلے ہیں کہ وہ مہاراست کے ستہ ستین بھاج پا شیو سینہ راکھام پا گھڑ بندر میں شامل ہو سکتے ہیں پردیش کانگریس ادھکش نانا پچولے کو لکھے ایک پتر میں چہاڑ نے کہا کہ وہ پارٹری چھوڑ رہے ہیں فیصلے سے میری کوئی اس میں یہ نہیں ہے پارٹری ہیڈیشپ سے کسی کے آپ سے کانٹائٹ کرنے کی کوشش کی آج میں نے صحیح بولا کہ میں نے آج میں نے کسی سے بھی آج بات نہیں کی اتنی ساری نیتانگل ہیں کہ میرے نزدیف سمبنگ ہے اوپیس نے میرے سے میرے چاہتے ہیں ان کا فون آئے تھے پٹ آج جو فیصلہ ہو چکا تھا اس میں کوئی نیتانگل بات تو تھی نہیں انہوں نے ویدان سبا اددکش راہول نارویکر کو بھی ویدائک کے روٹ میں اپنا ستیفہ صحبا ہے گورتلا بھائی کہ ایک طرف راہول گاندی بھارت جوڑو نیا یاترہ پر کانگریس کی ساخ مجبوط کرنے کو لے کر ہے لگاتار ان کی دورہ بھارت جوڑو یاترہ نکالی جا رہی ہے اور دیش کی جنتہ کو سندیش دیا جا رہا ہے کہ ہم کمزور نہیں ہیں ہم ستہ پکش سے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے وہی چاہاڑ کے کانگریس چھوڑنے سے کچھ دن پہلے مہاراستر کانگریس کے ورشت نیتا بابا صدیقی اور ملن دیبڑا نے بھی پارٹی کو چھوڑ دیا چاہاڑ کے باجپا میں شامل ہونے کی اٹکلوں کے بیچ مہاراستر کے اپ مخیمنتری دیوینڈر فردنویز نے پترکاروں سے بادچیت کی انہوں نے اشاروں اشاروں میں چاہاڑ کے باجپا میں شامل ہونے کے سنکیت دیے وہی اشک چاہاڑ مہاراٹھا باڑا شیطر میں ناندیڑ شیطر سے آتے ہیں ان کے پتا دیبنگت شنکر راہ چاہاڑ بھی مہاراستر کے مخیمنتری تھے اشک چاہاڑ بلاس راہ دیش مک کی سرکار میں سانسکرت ماملوں میں ادیو خان اور پروٹوکال منتری رہے ناندیڑ زلے کی بھوکر سیٹ سے دویار انیس میں بدائیک بنے بے دوہزار اٹھارہ سے انیس اور پھر دوہزار نو سے دوہزار دس تک مہاراستر کے مخیمنتری بھی رہے اشک چاہاڑ نے ممبئی میں آدش آوازی ہے گھوٹالے میں کتبت سرلپتتہ کو لے کر دوہزار دس میں مخیمنتری پت سے استیفہ دے دیا تھا بے دو بار کے سانسد اور چار بار ودایک ہیں دوہزار پندرہ سے دوہزار انیس تک مہاراستر کانگریس کے ادھکش کی جمعیداری بھی نبھائی انیس سو ستاسی میں پہلی بار لوگ سبا کے سانسد چنے گئے دوہزار چودہ میں دوسری بار سانسد بنے اس کے علاوہ ایک بار ودان پرشد کی صدر سے بھی رہے بہرال یہ تو تیہ ہے کہ کانگریس اب کی بار لوگ سبا چناؤں میں پہلے کے برابر سیٹیں نہیں لا پائے گی کیونکہ کانگریس کی صدی دن با دن خراب ہوتی جا رہی ہے اب دیکھنے بالی بات یہ ہوگی کہ کانگریس اپنی ساخت کو بچانے کے لیے کون سے ہتکنڈے اپناتی ہے سپیشل ڈیسک آریہ نیوز تو ریپورٹ کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے تاش کے پتوں کی طرح کانگریس لگاتار ہر راجوں میں بکھرتی ہوئی آ رہی ہے اگر مہاراست کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو مہاراست میں بھی اب کانگریس کی جو ساخت ہے وہ لگاتار کمزور ہوتی جا رہی ہے راہول گاندی نیا جوڑو بھارت جوڑو نیا یاترہ پر ہیں لیکن کانگریس لگاتار پیچھے ہٹتی جا رہی ہے لگاتار کانگریس جو ہے پچھڑتی جا رہی ہے آنیل گویل بی جے پی نیتا زیادہ چرچہ میں ہمارے ساتھ جانکاری کے لیے جھڑ گئے ہیں آنیل جی آپ کا روک کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک کے بعد ایک آپ کی بی جے پی کو بڑا دکھائی دی رہی ہے لوگ سبا چناؤ سے پہلے ہی ایک سے ڈیڑھ مہینے کا لوگ سبا چناؤ میں سمیں ہے لیکن جس طرح سے کانگریس تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہی ہے ایسے میں بی جے پی کو اسے بڑا فائدہ مانا جا سکتا ہے لوگ سبا چناؤ کے لیے گویل جی آواز آرہی ہے آپ کو آنیل جی آواز نہیں آرہی اب آپ سنپا رہے ہیں مجھے ہلو اب آپ مجھے سنپا رہے ہیں اب تھوڑا بہت سنپا رہوں ٹھیک ہے میرے سوال یہ تھا لوگ سبا چناؤ سے پہلے جس طرح سے کانگریس کو ہر راج میں جھٹکے پہ جھٹکے مل رہے ہیں مہاراست کی بات کریں تو مہاراست میں بھی کانگریس اپنی ساخ بچا نہیں پائی ہے اشوک چہار ہوئے یا ان کے سائیوگی ہو انہوں نے کانگریس جس طرح سے البیدہ کہا ہے تو ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بی جے پی کو لوگ سبا چناؤ سے پہلے لگاتا اور بڑا دکھائی دے رہی ہے آنیل گویل جی بی جے پی کو بڑا دکھائی دے رہی ہے کہ بی جے پی کام کر رہی ہے دیس کے لیے اور کانگریس کر لیے اپنے پریوار کے لیے جہاں جو پارٹیاں پریوار کے لیے کام کر رہی ہیں تو اتنے پرانی سمیت سے لگے وے کاریکرتاؤں کے دماغ میں یہاں رہا کہ یہاں پر کوئی بھرکشہ نہیں ہے جو بھی کام ہے صرف ایک پریوار کے لیے اور بھارتے جنتہ پارٹی کام کے لیے وہ کری دیس کے لیے وہاں پر سب کو کام کرنے کا افسر ملے گا سب کو آگے بڑھنے کا افسر ملے گا جو دیس سے سیوہ میں آگے بڑھنا ہے تو اس میں یہ صحبہ ایک بات ہے کہ کانگریس پوری طریق سے ٹوٹ پھوٹ رہی ہے ان کا گڑھنے بھی لگاتا ٹوٹتا جا رہا ہے ان کے گڑھنے بھی لگاتا درائر پرتے جا رہی ہے لوگ ان سے دور بھاگتے جا رہے ہیں تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈی گڑھنے نام کے چیز کچھ بہت ہی جلدی ایک اتحاس بن جائے گی کہ کوئی انڈی گڑھنے نہیں تھا پہلے مہاراست میں انیل جی ملن دیوڑا اور اب اشک چوہان ان کے اور سیوگی راج سبہ سے ستیفہ دینا کانگریس کو ٹاٹا بائی بائی بولا اپنے آپ میں کانگریس کے لیے یہ تو ایک بڑا سنکیت ہے کہ کانگریس اپنی ساکھ نہیں بچا پا رہی لیکن دوسری طرف جس طرح سے راحل گاندی بھارت جوڑو نیا یاترہ پر ہیں تو کیا لگتا ہے اس سے بی جے پی کو نقصان ہو سکتا ہے یہ بھارت جوڑو نیا یاترہ نہیں بھارت جوڑو بھارت توڑو نیا یاترہ ہے بھارت توڑو نیا یاترہ سے کانگریس کا ہی نقصان ان کے گڑھونڈن کے نقصان ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب بھنگال میں جاتی ہے تو ممتہ بندر بھی ضرور جاتی ہیں یو پی میں آتی ہے تو ان سے اکھلے ضرور جاتے ہیں وہاں پر سیجت سے ضرور جاتے ہیں جہاں پر یہ جا رہے ہیں وہاں ان کے گڑھنمنٹ کے ساتھ ہی ان سے نالاج ہو رہے ہیں تو نشطر طور پر یہ بھارت توڑو انیہ یاترہ ہے دوسرا کیا ہے کہ یہ بھارت کو اترہ دکشن بھارت میں باتنا چاہتے ہیں یہ بھارت کو ساناتن دھرم کو ختم کرنا چاہتے ہیں عام جنتہ یہ دیکھ رہی ہے ان کا ادیس تک ہی دیس سے نہیں ہے ان کا ادیس تک صرف اور صرف اپنے پریوار کو بچانے کے لیے ساری کا وائد ہے تو اس لیے جو وہاں کے کاری کرتا بھی ہیں کانگریز کے بھی اور باقی پاریٹ کے کاری کرتا بھی ان کے مند میں یہ بات نشطر طور پر اوبار رہی ہے کہ جس پارٹی کے ساتھ لگے ہوئے تھے اس پارٹی نے نہ دیس کے بارے میں سوچا ہے نہ اپنے کاری کرتا کے بارے میں سوچا صرف اور صرف ایک پریوار کے بارے میں سوچ رہی ہے جس کا پرنام یہ نکل سامنے آ رہا ہے تو آخر اچانک سے میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اچانک سے کانگریس کا اس طرح سے بکھرنا اور بی جے پی کو ایک بڑا فائدہ اس کا ہونا بڑا فائدہ کہا جا سکتا ہے کسی سے چھپا نہیں ہے لیکن کانگریس تو لگاتار یہ دعویے کر رہی ہے کہ ہمارے پاس ورسٹ نیتا ہے ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور جنتا آنے والے لوگ سبہ چناؤں میں جو چوبیس میں لوگ سبہ چناؤں اس میں دکھا دے گی کہ بی جے پی نے جو جو گلت کام کیا ہے برسٹ اچار کیا ہے اس کی پول کھلے گی ہم لگاتار اپنی لڑائی جاری رکھیں گے راہول گاندی یہ کہتے ہیں نہیں ہے وہ کچھ بھی کہتے ہیں کمالنات ان کو چھوڑ کے جانے کیلئے تیار ہیں ملن دی بڑا جنہیں چھوڑ چکے ہیں اشوک چوان جنہیں چھوڑ چکے ہیں گلام نبی آجاد جنہیں چھوڑ چکے ہیں مادرہ سندیا جنہیں چھوڑ چکے ہیں یہ سارے جو بڑے دگج نام ہیں یہ سارے ان کو چھوڑ چکے ہیں اب آجاد پرموت کرس نے ان کو چھوڑ چکے ہیں تو نشط طور پر یہ مطلب سب کچھ ان کو چھوڑ رہے ہیں سارے جو کارکرتہ ان کو چھوڑ پہ جا رہے ہیں مادرہ سندیا نے کیوں چھوڑا کہ انہوں نے باہدہ کھلافی کری کانگریس میں اب جب کانگریس باہدہ کھلافی کرتی ہے کسانوں کو ساتھ نہیں کھڑی ہوتی ہے جنہیں ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ہے تو جو کارکرتہ جمین سے جڑے ہوئے ہیں جن کارکرتہ وہ جمین میں پکڑ ہے جن کارکرتہ وہ جمین کے لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کا دم گھٹا محسوس کر رہے ہیں اور دم گھٹا محسوس کر رہے ہیں تو کانگریس سے بائے بائے کر رہے ہیں اور کانگریس دے بائے دے کم جور ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے بہت بڑا کارہ رہے ہیں کہ اس کے پاس نہ کوئی نیتی ہے نہ کوئی نیتی ہے نہ ہی اس کے پاس کوئی نیتا ہے جو سب کو ساتھ لے کر کے چل سکے تو آپ اس سے بھی بڑی کیا بات ہو سکتی انہوں نے جو ان کا گھڑ ہے رائے بریلے میٹی مہار سے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے سونیا جی نے راجعہ سبہ کی سودہ سبہ فارم بھر لیا ہے راہول گاندی کرناٹک چلے گئے ہیں تو یہ تو مطلب جو ان کا گھڑ ہے گھر سے بھی نہیں لڑ سکتے اور بنا سپورٹ کے نہیں لڑ سکتے آپ یہ دیکھیں پچھلی بار بھی لڑے تھے تو سماج بار بھی پارٹی کی سپورٹ سن رہے تھے تو بنا سپورٹ کے بھی لڑی نہیں سکتے بنا سپورٹ دکھرے ہی نہیں ہو سکتے یہ سب سے بڑی دکھت ہے ان کے ساتھ مطلب اس بار آپ کو پورا یہ پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار بی جے پی کو اور زیادہ فائدہ ہونے بالا ہے جو چار سو پار کا نعرہ دیا جا رہا ہے وہ چار سو پار اس بار ثابت ہو کر رہے گا بلکل بی جے پی کو فائدہ ہوگا نسچت طور پر دیس کو بھی فائدہ ہوگا آج دیس کی جنتہ جاگ رکھ ہو رہی ہے آج دیس کی جنتہ ہی دیکھ رہی کہ کون لوگ جو ہے جو دیس کے لیے کام کرنا ہے کون لوگ پریوار کے لیے کام کرنا ہے جب یہ چیز دیس کی جنتہ اس کو دیکھنا شروع کر دیتی تو نسچت طور پر کانگریس کا بہت برا حال ہونے والا ہے مطلب کول ملا کر کانگریس کا بہت برا حال ہونے والا ہے ایک طرف جو کسان کچھ کر رہے ہیں تھوڑا سے اس میں یہ بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں تو راہول گاندھی تو صاف طور پر انہوں نے اپنا ایک بیان دیا ہے بھارے جڑوں نیا یاترہ کے دوران کہ کسانوں کو دیکھ لو بے روزگاروں کو دیکھ لو یوباؤں کو دیکھ لو کسی کو کوئی روزگار نہیں مل رہا صرف وعدے بی جے پی کے دورہ کیے آتے ہیں لیکن دھراتل تک وہ وعدے پورے ہی نہیں ہو پاتے یعنی کہ صرف بورڈ بینک کارڈ بی جے پی کے دورہ خیلہ جاتا ہے راج نیتے کارڈ بی جے پی کے دورہ خیلہ جاتا ہے نہیں یہ راہول کا دیوالیہ پن ہے آپ مجھے ایک بات پتہیں جو یہ کسانوں کے ہمدرد بن رہے ہیں تو دو ہزار چھے میں شوامی ناتن کی رپورٹ لاغ ہوئی تھی دو ہزار چودے تک ان کے سرکار تھی انہوں نے ایم ایس پی کیوں نہیں دیا انہوں نے کسانوں کے سمجھے اور سمجھان کیوں نہیں کرا ایک بات دوسرے بات اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ایم ایس پی دیں گے جہاں پر تم ہو اس سٹیٹ میں ایم ایس پی دیں گے دکھا دو آپ صرف جھوٹے بائی دے کرنا جنتہ کو بہکانا اور اس کے بعد میں گمراہ کرنا تو کسان میں اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویکٹی صرف گمراہ کر سکتا ہے یہ ویکٹی نشجد طور پر ہمارے ہیت کے بارے ہم نہیں سوچ سکتا اور اگر ہم کسانوں کے بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو کانگریس دوہزار چودے کے اندر جو ایم ایس پی کے ریٹ تھے اب لگوال تین گناہ ہمارا ایم ایس پی کے ریٹ ہیں کھریزاری دیکھی جائے تو لگوی دو سے تین گناہ ہم نے زیادہ کھریزاری کہی ہے آپ اگر اس کے بارے میں چاہے سچائی کا چتر ہو ہم نے ادھک سچائی کا چتر دیا ہے خات کا معاملہ ہم نے نیم کوٹی چڑھا کر گئے یوری خات کو کہیں ٹھیک ہے اب تو یہ کسانوں کا ذکر ہو گیا مدہ مہارا مہاراشٹو کو لے کر ہے اب جس طرح سے اشک چہار نے کانگریس کو چھوڑا ایسے میں یہ تو تیہ ہے کہ اس بار بی جے پی اور بھاری بہومت سے آنے والی ہے چاہے وہ مہاراشٹو کا کسی بھی راجی ہو کیونکہ اب جو کانگریس کی ساکھ ہے انیل گویل جی وہ لگاتر بکھرتی ہوئی آ رہی ہے ایک دو ہی راجے ہیں یوں کہیں دو تین ہی راجے ہیں جہاں کانگریس بنی ہوئی ہے بکایا ہر جگہ کانگریس سمٹی ہوئی نظر آ رہی ہے لگاتر راہول گاندی نیا یاترہ بھی کر رہے ہیں لگاتر یو باؤ کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو پھر آخر کیا بجا رہی جو تاش کے پتوں کی طرح کانگریس اس طرح سے بکھر رہی ہے بپکشی گڑوندن جو ان کا خود کا گڑوندن ہے وہاں بھی سہمتی نہیں بن پا رہی میں وہی بات کہہ رہا ہوں بھائی شب کہ انہوں کا جو ہے کوئی بھی نیتی نہیں ہے آج یہ ان کا جو گڑوندن کے لوگ ہیں وہ بھی ان سے اسی بات سے پریشان ہیں کہ ابھی تک سیٹ سیننگ نہیں کون کہاں سے کتنا لڑے کتنا نہیں لے گا سب اپنے اپنے ہیتوں سے کے لیے ٹکڑا رہے ہیں سب اپنے اپنے ہیتوں کے فائدے کے لیے ہی جوڑے ہیں جن کے ہیت نہیں سہدیں گے تو سب ہی ایک دوسرے کو چھوڑ کر کے بھاگیں گے نہیں انیل کوئیل جی ابھی شاید پنجاد کے اندر ہے پیزے وال نے کہتی ساری سیٹ ہمڑے لیں گے دلی میں ساری سیٹ ہمڑے لیں گے چندگر میں ہمڑے لیں گے تو وہ کامرے سے ایک سیٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے آج یو پی کے اندر بھی اکھلے سیادہ لگاتار اپنی سیٹیں ڈکلیر کر رہے ہیں پندرہ سولہ سالہ 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 بات بن گئی انیل کوئل جی شاید اپ ڈیٹ نہیں ہے اب اتر پردیش میں بات بن گئی راہل گاندی کے ساتھ گھر مند کی بات بات بن گئی اب وہ یہ ہے کہ انہوں نے بات کب بنیا ہے جب اکھلے سیڈ انزیار نہیں دیکھا وہ لگاتار اپنی سیٹیں ڈکلیٹ کرتے رہے تو کانگریس کو مجبوری میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑا کہ انہوں نے کہا دے میاترہ میں سامل جا ہوں گا کہ میرے سیٹوں کا گھرمند کا فائنل ہو جائے گا تو یہ نیٹی نہیں ہے یہ دواؤ کی پولٹیکس دواؤ کی پولٹیکس پر کانگریس ملو آپ کہہ رہے ہیں اور جو میں سمجھ پا رہا ہوں کانگریس نے اپنے گھٹنے کھڑ ٹیکے ہیں کیونکہ جس طرح سے سوچی پہ سوچی سماجباتی پارٹی کے دوارہ نکل رہی تھی تو کانگریس کو مجبورن اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے برنا اتر پردیش سے بھی سوپڑا ساف ہو جاتا بلکل 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 یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن اب تک دونوں لوگ ساتھ میں آ رہے ہیں تو اس سے بھی ایک بڑا پرباو بی جے پی پر پڑ سکتا ہے انیل گویل جی آواز ہاری ہے آپ کو میں کہہ رہا ہوں اب تک اتر پردیش میں دونوں ساتھ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک بڑا پرباو بڑا امپیکٹ بی جے پی پر پڑ سکتا ہے اس کا نہیں بلکل نہیں اس سے پہلی بھی ساتھ آئے تھے تو کیا ہوا سوال کیا ہے کہ جنتہ یہ دیکھ رہی ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے اکھیلیس کو کہ بارے میں بہت اُلٹا سُلٹا اُلا اکھریس ہیں ان کے بارے میں اُلٹا سُلٹا اُلا پھر یہ دونوں نے ایک ساتھ آگئے جنتہ یہ دیکھ رہی ہے کہ دیش سے کوئی مطلقی ان کے پرسنال ہٹ ہیں پرسنال ہٹ کے اندر بھی پریوار کے ہٹ ہیں یعنی ملائم سے یادر چاہتے ہیں کہ اخلیس جی سی ایم بنے راہول گانڈی سونیا جی جاتی ہے راہول جی پی ایم بنے تو دیس کی جنتا کہہ رہے ہیں تو وہ اپنے پریوار کو سی ایم پی ایم بنانا چاہتے ہیں دیس کی جنتا کا کام بلا ہوگا جب دیس کی جنتا کا بھلان جانتا ہے دیس کی جنتا ان کو ٹکرا چکی ہے اور اس کا پرنامی یہ سامنے آ رہا ہے کہ دیس کی جنتا نے ان کو آجمایا کئی بار اجمایا جب دیکھا کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے تو جنتا ہی نے پھکڑا چکی ہے ٹھیک ہے نیل کوئل دی ایک سوال اور ہے میرا آپ سے آپ نے کبھی ذکر کیا تھا کہ کانگریس کے ورشتی نیتاؤں کی گنتی آپ نے گناہی تھی جیسے جو ترہ دیتے سندھیا ہوں یا اور بھی نیتاؤں کملنات کو لے کر کہا کہ باہ بھی سنشے بنا ہوا ہے مہاراست میں کانگریس کے ورشتی نیتا تھے بابا صدیقی اور ملن دے بڑا بات کریں لیکن بابا صدیقی جو تھے وہ تھوڑا ورشتی تھے کانگریس کے جنہوں نے خود پارٹی کو چھوڑ دیا آخر یہ ہی کہوں کہ ورشتوں کی گنتی کیوں لگی ہوئی ہے کانگریس چھوڑنے کی ورشتی آگے کیوں آ رہے ہیں حالانکہ یہ لوگ چاہیں تو ستہ پکش کو ٹکر دے سکتے ہیں جاوید جی ورشت انہوں نے سممان نہیں ہے نا جی ورشت کارکرتہ ہو سممان نہیں ہے دیس کی چنتہ نہیں ہے دیس کی علم سممان نہیں ہے پر پریوار کو بچانے کے لیے وہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے انہوں نے انہوں کا اتنا ہے اس پارٹی نے صرف اور صرف آج تک اپنے پریوار کے علاوہ باہر مکل کر سوچا ہی نہیں دیس کے لیے سوچا ہی نہیں ہے اب جو لوگ دیس کے لیے راجنیتی کرتے ہیں وہ پریوار کے راجنیتی نہیں کر سکتے اور یہ صرف پریوار کے راجنیتی کر رہا ہے یہ بہت بڑا فرق ہے جی مطلب ان نیتاؤں کو انیل گویل جی اس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں ان نیتاؤں کو یہ لگنے لگا ہے کہ یہاں صرف پروار بات چل رہا ہے اور کچھ نہیں حالکہ پارٹی اپنی ساکھ بھی نہیں بچا پا رہی ہے اسی لیے ہمیں اپنا بھوشہ بچانا ہے اپنا فیوچر بچانا ہے اور ہمیں سیف زون میں جانا ہے بلکل 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 جو آپ کہہ رہے ہیں یہی میرا کہنا ہے اور وہ ایک طرح سے دوپتا ہوا جہاج ہے لیکن دوپتا ہوا جہاج بھی ہار کہاں مان رہا ہے نہیں آپ ہار ماننا یا نہ ماننا اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ جنتہ سوکار کرے نہ کرے اصل یہ بات تو جنتہ کا سوکار کرنا ہے آپ نے جنتہ کے پاس کوئی پولیسی لے کر نہیں آرہے یہ نہیں لے کر رہے کہ ہم کس طریقے سے دیش کو چلائیں گے آج وہ کریں ایم ایس پی ماف کر دیں گے میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایم ایم ایس پی کیسے ماف کریں گے یہ بتا دیں اس کا پیسہ کہاں سے آگا یہ بتا دیں آپ کوئی روڈ میپ تو دیں گے نا روڈ میپ تو دیں نہیں رہے کسی دیش کی جنتہ کو کہ ہم آئیں گے تو ہم اس کو ایسے کریں گے اس کا سمسل سمان آنے سے کریں گے صرف موزے کہہ دیں نہیں اسی سمسل سمان تو ہی ہوتا ہے اور اگر یہ ایم ایس پی لاگو کر سکتے تو پہلی بھی کر سکتے آج سے گنوں نے نہیں کریں آج ہی اپنے شیٹوں میں کر کے دکھانے نہیں کریں گے تو جنتہ یہ دیکھ رہی ہی اسے بہانے یہ دیکھ سے کہ یہ پوری طریقے جھوٹ بول رہے ہیں جنتہ کو گمراہ کر رہے ہیں اور گمراہ کر کے بوٹ لے کر کے صرف اپنے پریواہ کو بچھانا چاہتے ہیں لیکن بی جی پی کو بڑنام بھی تو آروپ بھی تو بی جی پی پر لگایا جا رہے ہیں لوگوں کے دورہ آروپ بھی تو لگا رہے ہیں کہیں نہ کہیں چھوی دھومل کرنے کی تو کوشش کی جا رہی ہیں لوگوں کے دورہ نہیں یہ بی جی پی کی مطلب دھول اڑانے سے سورج نہیں ڈھکتا یہ بی جی پی کی چھوی خراب کریں اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا جنتہ دیکھ رہی ہے کہ آج کے دن ہندوستان میں چاہے ہم آرٹھیک ستھی دیکھیں گیاروے نمبر سے پاچھوے نمبر پر آئے ہیں چاہے روڈوں کو دیکھیں چاہے ٹرین کو دیکھیں چاہے ریل کو چاہے ہوای جاج کو دیکھیں چاہے رکشہ چھتروے دیکھیں ہم رکشہ سامنگے میریات کریں پہلے ہم آیات کرتے تھے چاہے چاہے چاہوں کی وکاس کی طرف دیکھیں چاروں طرف کا وکاس ہم نے ہوا ہے اور یہ زندہ دیکھ رہی ہے کہ آج بھارت کا پورے وشوے دنکہ بجھا رہا ہے اور جب بھارت کا پورے وشوے دنکہ بجھ رہا ہے پورا وشو آج بھارت کو سمبان کے ساتھ دیکھتا ہے بھارت کی بات کو دھیان سے سنا جاتا ہے بھارت کی رائے مہت رکھتی ہے یہ آج سے پہلے کیوں نہیں ہوا یہ سب دو ہزار چودے کے بعد میں ہوا ہے تو چاہے کسان ہے چاہے جوان ہے چاہے پڑھا لکھا ہے ہر لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دیس میں کس طریقے سے موڈی جی کے آنے کے بعد میں دیس نے ترقی کری ہے راہول گاندی تو کہتے تھے کہ میں ایک روپے بھیجھنا ہوں پہلے کی بھرسٹرہ چاہتے ہیں یہ راجی بھراندی یہ شب نے اور ہم کہتے ہیں ایک روپے بھیجھنے ایک روپے جمعی پر پرولک سے جانا ہے چاہے ہاشوانی یوجنہ ہو چاہے جندھن یوجنہ ہو کوئی بھی یوجنہ ہو ہر یوجنہ کے ساتھ ہم جنتہ سے جڑے ہیں ہم نے کام کر رہا ہے چاہے جولہ یوجنہ ہو چاہے ناری بندن کا پرام ہو ناریوں کو سممان کے بات ہو ہر چھتر میں سرکار نے اپنی مجبودی دکھائی ہے سرکار نے کام کر کے دکھایا ہے جس طرح سے پی ایم موڈی کے دورہ نعرہ دیے جا رہا ہے اب کی بار چار سو پار اس کو لے کر بی جے پی کتنی تیار ہے اور اس بار کس طرح سے بی جے پی میدان میں بی جے پی اس کے لئے پوری طریقے سے تیار ہے ہم بوتھ لیویل کے بھی پنہ لیویل پرمک تک کہ ہم نکت کر چکے ہیں کہ کس پنے پر کون کارکرتہ کون سی علاقے میں رہے گا ہماری پوری تیاری ہے ہر طریقے سے ہم تیار ہے کہیں سے کہیں تک ہماری تیاری میں کوئی کمی نہیں ہے ہمارا کارکرتہ پوری طریقے سے تیار ہے اور وہ کارکرتہ تیار ہے جو اپنے گھر سے کھا کر کے کام کرتا ہے کوئی کسی قسم کا وہ پارٹی سے یہ پکشن نہیں کرتا ہے کہ ہم کو کسی قسم کی لاپ کی جورت ہے کسی قسم کی خرچے ہی جورت ہے وہ پارٹی کارکرتہ جس کے بلبوتے پر آج بھارچزینتہ پر کھڑی ہے اور ہم کہتے ہیں آپ نے کارکرتہ ہوں ہمارے کارکرتہ دیب تل sought لے کارکرتہ ہے دیبوں کو بھی ایسے کارکر اپلاپ نہیں ہے جو ہمارے بھارچزینتہ پارٹی کو کارکرتہ اپلاپ نہیں ہے اور ان کے بلبوتے پر پردان منطری یہ کام کے ادھار پر اور جنتہ کے وشواس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم چار سوک پارک کریں گے اور بہار بہار ہی مہمت سے جیتیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کانگریس چالیس سے چار پر نہ رہ جائے اس کی بھی سمبھاونا برابر ہے چلیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ چرچہ میں جڑنے کے لیے اور ہمارے ساتھ بات چیز کرنے کے لیے تو مہاراست میں جس طرح سے لگاتار جو ورسٹ نیتا تھے کانگریس کے وہ اب کانگریس کا دامن چھوڑ چکے ہیں اور ایک کے بعد ایک سبھی یا علاق گٹوندن یا پھر بی جے پی کا دامن تھامتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں لگاتار بڑے سوال یہی کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک طرف لوگ سبھا چناؤ نزدیک ہے دوسری طرف کانگریس جو ہے تمام راجیوں میں چاہے مہاراستو یا انہ راجیوں وہاں بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آخر کانگریس آنے والے لوگ سبھا چناؤ میں کس طرح سے اپنی دعوے داری ٹھوکے گی کس طرح سے میدان میں اترے گی کیا کچھ کانگریس کی تیاریاں ہیں کیونکہ جس طرح سے نیتا چھوڑ رہے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ کانگریس خوگلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسی کے ساتھ چرچہ میں بس اتنا ہی امسکار